اسلام علیکم ویورز میرا نام کامران ہے اور آج ہم دو وائل لوک کی مدد سے ایک ایسی ونڈوز اپلیکیشن بنائیں گے جس میں آپ کسی بھی نمبر کو پیرامیٹ کی شکل دے سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نیو پروژیکٹ پر کلک کریں اس کو ڈیکسٹوپ پر سیف کریں یہاں پر آپ نیم دے دیں نمبر پیرامیٹ اوکے کریں فارم کو تھوڑا بڑا کریں ایک ٹیکس باکس لیں ٹیکس باکس کا سائز بڑا کریں اور اس کا فونٹ سائز بھی چینج کریں ایک بٹن لے لیں بٹن کا سائز بڑا کریں اس کی ایک کوپی لے لیں بٹن ون کا ٹیکس شو اور بٹن ٹو ٹیکس باکس لیں گے اس کا ملٹی جو لائن ہے وہ چیک کریں اس کا سائز اب بڑا کریں اس کا فونٹ سائز بھی ہم نے ایٹین پہ رکھنا ہے اس کا فونٹ سائز بڑا کریں بی اس ایکوال ٹیکس باکس وانڈوٹ ٹیکس اب ہم نے یہاں پر لوب لگانا ہے دو وائل a a less than equal b c equal to 1 taxbox 2 dot tax is equal to taxbox 2 dot tax and space parent parenthesis b minus a parenthesis close اب ہم دبارہ loop لگائیں گے do while c less than equal to a tax box 2.tax is equal to tax box 2.tax and inverted commas space inverted commas and and variable a c plus equal 1 اب ہم نے یہاں نیچے tax box 2.tax is equal to tax box 2.tax and vb crlf a plus is equal to 1 اب ہم button 2 پر coding دیں گے tax box 2 clear parenthesis اب ہم اسے رن کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہمیں ہوریزنٹل نمبر دے رہا ہے اب ہم اس کا جو ویریبل ہے وہ چینج کرتے ہیں یہاں پر ہم بی ویریبل دیں گے اب اسے ہم دوبارہ رن کرتے ہیں اب دیکھیں اب یہ ہمیں ایک ہی طرح کے نمبر دے رہا ہے اور اگر ہم اس کا ویریبل چینج کر کے سی کر لیں اب ہم اسے دوبارہ چیک کرتے ہیں اب ہم نائن ٹائپ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہمیں ورٹیکل نمبر دے رہا ہے اچھے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں کومنٹس کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تینک یو